ہائی پرینڈز آج میں بتانے والی ہوں کہ ڈروپی آئیز پہ میک اپ کس طرح ہوتا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ کیسے ڈروپی آئیز میں میک اپ ہوگا بہت ایزی ہوتا ہے بہت آسان ہے اور یہ ہے کہ کچھ ٹپس دوں گی وہ آپ دیکھ لیجائے گا آنکھوں پہ میں نے وہی اپنا جو لگا لیتی ہوں کنسیلر یا آپ جو آئی کنسیلر بغیر آتے ہیں وہ آپ لگا لیں سب سے پہلے میں بتا دوں اس کی جو ٹپ ہوتی ہے ڈروپی آئیز کے لیے دیکھیں ڈروپی آئیز الگ ہوتی ہیں ڈروپی آئیز الگ ہوتی ہیں شمار ایک میں کیا جاتا ہے but it's a bit different تو آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے جو ادھر کی آنکھ ہے جو نوز کے قریب ہوتی ہے وہ آپ کو ہمیشہ لائٹر کلر کی رکھنے اور ادھر کی آنکھ جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی دارک کلر کی رکھنے ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو ہائی لائٹنگ بغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ آپ ہائی لائٹنگ بغیرہ کر لیجے گا ہائی لائٹنگ بغیرہ کے لیے آپ نے دوسری ویڈیو دیکھ لیجے گا جو پہلے بھی میں بنا چکی ہوں اچھا اب میں نے کہا کرنا ہے کہ میں نے کوئی بھی لائٹر کلر لینا ہے اور لائٹ کلر کی جو آئی شید ہے وہ میں نے فرنٹ کی طرف کی طرف اس طرف لگا دیں اسی طرح ہی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ڈاکر شید ہوگا آپ کا وہ آپ دوسری سائٹ پہ لگائیں گے ڈاکر شید کے لیے دو تین طریقے بھی ہوتے ہیں میں ایک طریقہ کر کے دکھا دوں گی کہ آپ نے ہارٹ برش سے پہلے اس کو کورنر بنا دینا اور پھر اس کو ہم سمجھ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کورنر بن جائے گا اس کو بسکی ٹپ ہے جب آپ کو بتا رہی ہوں اور پھر ہم نے جب آئی شید لگیا سین پھر کتھ ہے اور پھر اس سےی طریقہ توڈکک روپی آئیز ہوتی ہیں ان پر کیسا میک اپنے اچھا لگتا ہے اور یہاں سے لگائیں گے اور اگر نہیں لگانا ہے ایسا ہے کہ کبھی کہیں پر جانا ہوتا ہے تو میں لگا بھی لیتی ہوں کبھی نہیں جانا ہوتا تو نہیں بھی لگاتے جب پھر میں نے سمجھ برش سے جو ہے میں نے اس کو اچھی طرح اس کو سمجھ کر دیا سمجھ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کیسا میکپ چاہتے ہیں سب دیکھیں آپ کو tips بتاتے ہیں باقی creativity you have to do it on your own you know that is the thing so the creativity you have to do it آپ نے پھر different colors لے کر different eyeshares لے کر different palette دیکھیں کہ میں نے palette اس لئے نہیں بتایا کہ کونسا use کر رہی ہے کہ میں مورفی اس وقت زیادہ میں تارٹ بھی use کر رہی ہوں اس وقت زیادہ میں تارٹ بھی use کر رہی ہوں تارٹ اور مورفی this is my very favorite تارٹ palette میں اس کو use کرتے ہیں اب آپ کو صالح میکپ بھی بتاؤں گے اپنا یہ والا تو اس کے جو colors چلے گئے ہیں تھوڑا سا شمری زیادہ اس لئے میں بھی صرف اور صرف میں یہ والا مورفی use کر رہی تھی ایسی بالٹ اس وقت سے اس اوڑا جو بھی بھی بالٹ اس وقت سے بہت کلارات شرکت نہیں ہے اس وقت سے اب یہ دیکھیں یہ میں نے کونس اس کو کر لیا یہ دیکھ لیا یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے اب یہ کہ آپ نے کوئی سا بھی آئی شیئر آپ کو چاہیے if you want a lighter shade you want a darker shade not a darker shade if you want a lighter shade آپ کوئی بھی آئی شیئر اس کیوں پر پھر سے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سمجھ کے بعد کہ اگر تھوڑا سا دردہ پھیل گیا ہے تو اس کو آپ نے صحیح تمہارا سے کر رہا ہے so this is the technique actually this is just the technique I showed you باقی کام آپ پریکٹس سے کریں گے جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو سب صحیح ہو جائے گا اور میری آپ ویڈیوز جس طرح کس طرح سے بیس بناتے ہیں آئی بیس کیسے ہوتا ہے اور ہائی لائٹنگ کیسے ہوتی ہے آئی کی تو وہ آپ پہ دوسری ویڈیوز میں دیکھ لی جائے گا thank you so much take care bye bye and yes to subscribe my channel bell icon پہ ting آپ نے کلک بھی کرتے ہیں تھا کہ یہ ویڈیوز آپ کو آتی رہا اور آپ کو انہیں دیتے رہیں اور آپ سبسکرائب کریں میری چانل کو بہت ساری چیز آپ کو پہلے رہتے ہیں کبھی تورزم کبھی کچھ کبھی کچھ and basically make up as well so keep watching نازیا ملرک all the time thank you